السلام علیکم میرا نام عزور ہے مائکس آفٹ ایکسل سیریز کا فورت لیسن اس سے پہلے کے ویڈیو شروع کریں مائکس آفٹ ایکسل سیریز کا یہ کورس اور پائی تھن کا کورس یہ دونوں کورسز بلکل فری آف کورسٹ ہیں اور ایڈ دی اینڈ آف دی کورس وہ لوگ جو اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے ان کو ایک فری سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا پہلے دو بیچس کو کام دلوانے کی فریلانس کام دلوانے کی کوشش میں خود کروں گا اور کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہوگی تو وہ لوگ جو اس کورس میں انڈرولڈ ہیں یہ کورس کنڈکٹ ہو رہا ہے گوگل کلاسٹروم کے پلیٹ فارم سے اور وہ لوگ جو آلیڈی اس کورس میں انڈرولڈ ہیں ان کو اس پیچ کا ایکسس آلیڈی موجود ہے ماری پہلی ورچول میٹنگ ہے ٹیمز میٹنگ ہے فروری پچیس سنڈے کا دن ہے اور آسٹلیا کی وقت کے حساب سے چھ بجیں گے لیکن پاکستان میں غالباً گیارہ بجیں گے نوٹ کریں کہ گوگل زیادہ سے زیادہ دو سو پچاس سیڈنٹس علاو کرتا ہے کلاس میں تو یہ لیمٹ پوری ہو چکی ہے اس میں لیکن اس سے کہیں زیادہ سیڈنٹس انٹریسٹڈ ہیں تو پریشان نہ ہو اس کے لیے میں غالباً ایک اور اس میں کورس انکلوڈ کر دوں گا لیکن فی الحال میں اس کورس پر تھوڑی سی توجہ دینا چاہ رہا ہوں تو وہ لوگ جو انڈرولڈ ہیں ان کو یہ لنک کلک کرنا ہے اور میں آن لائن ہو جاؤں گا پچیس سروری کو شام کو آسٹلیا میں چھ بجیں گے اور اتوار کا دن ہے اور پاکستان میں غالباً اس وقت بارہ بجے ہوں گے لیکن ٹائم اپنے چھیک کرنا ہے پاکستان میں کیا ٹائم ہوگا آسٹلیا کے وقت کے حساب سے یہاں پر میں نے لک بھی دیا ہے یہ ٹھیک اچھا another thing to be noted google classroom زیادہ سے زیادہ 250 استرنٹس الاؤ کرتا ہے ایک کورس میں اور microsoft teams جو paid version میرے پاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 100 استرنٹس login ہو سکتے ہیں یعنی ٹیم میٹنگ جو ہماری پہلی ہوگی سنڈے کو پچیس سروری کو اس میں زیادہ سے زیادہ سو لوگ آن لائن ہو سکیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اگر کچھ لوگوں نے miss out کیا تو میں مزید ایک اس میں میٹنگ اس میں include کر دوں گا next lesson کے لئے شروع کرتے ہیں اپنا lesson ڈبل کلک کر دیتے ہیں employees کی worksheet پر جو کہ ہم نے پچھلے لیسنس میں create کی تھی اب اس میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں جو چیزیں ہم نے سیکھی تھیں اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس تمام set of data کو select کیسے کرنا ہے تو میں اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہاں سے selection tool استعمال کرتے ہوئے یہ cursor آپ دیکھیں cursor کی shape ایسی ہے اور اس کی مدد سے آپ اس data set کو select کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے لیکن اکثر اوقات آپ کو ایسا ہوگا کہ 2000 rows ہیں 3000 rows ہیں میں نے up to 100000 سے زیادہ rows کی worksheet پر کام کیا ہے اور یہ طریقہ اگر آپ اتنی زیادہ rows ہیں تو یہ select کرنا اس طرح سے یہ بڑا tedious ہو جائے گا بڑا time consume ہو جائے گا اور بڑا مشکل ہو جائے گا طریقہ کیا ہے اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی cell کو select کر لیں اور اس کے بعد control a تو یہ set of data جو کہ ایک ساتھ کچھ columns ہیں اور ایک ساتھ کچھ rows ہیں یہ select ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے former change کرنا ہے for example میں کہتا ہوں where all around جو کہ میرا پسندیدہ font ہے اور اس کا size تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں size 12 کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ columns کچھ جمبل up ہو گئے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ data ہمیں پورا نظر آئے اچھا اب اس کے بعد next کام ہمیں یہ کرنا ہے suppose کر لیں کہ اس cell کی میں formatting change کرنا چاہ رہا ہوں cell type کو میں کہہ دیتا ہوں یہ والا font select کر لیتا ہوں اور یہ background select کر لیتا ہوں font colors کا change ہو گیا ہے اس کا میں size کوئی دوسرا font select کر لیتے ہیں size بڑھا دیتے ہیں اور اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ format apply ہو کو ان میں سے کچھ cells میں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ہر cell کو select کروں one by one اور اس کے بعد دوبارہ cell types میں جاؤں format change کروں اس کی یہاں سے format change کروں اور ایک shortcut اس کا ہے یہاں پہ Microsoft Excel والوں نے دیا ہوا ہے وہ ہے format painter Home ribbon پر Home tab پر آپ نے click کرنا ہے format painter پہ اور آپ نے جو بھی cell آپ چاہتے ہیں یہ ساری format apply ہو جائے اس کو click کر دیں اچھا اب اس کا result یہ ہوا کہ selection tool ہمارا واپس آگیا ہے now we have lost the format painter undo کر دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ formatting اس کے دوباروں میں میں چاہتا ہوں کہ یہ formatting ایک سے زیادہ اس cell پہ بھی apply ہو اس cell پہ بھی apply ہو یا ہر دوسری پہ apply ہو ٹھیک ہے میں کیا کروں گا میں اس cell کو select کروں گا format painter پہ double click کر رہا ہوں میں دو دوبارہ click کر رہا ہوں اور میں نے یہ formatting apply کی اس cell کے اوپر اس کے بعد اس والے cell پر اس کے بعد اس والے cell پر اس کے بعد say for example اس والے cell پر ٹھیک ہے تو یہ تھا format painter کو efficiently use کرنے کا طریقہ undo کر دیتے ہیں تمام چیزوں کو کیونکہ that doesn't make sense اور اس کو بھی undo کر دیتے ہیں ctrl z دبا کے اور escape دبا رہا ہوں تو یہ deselect ہو جائے گا اب یہ formatting مجھے اس پہ apply کرنی ہے اس والے set of data پہ تو میں کلک کروں گا کسی بھی cell پر double click کر دیتا ہوں اور یہ سارا format میں apply کر دیتا ہوں اس set of data پہ تو یہ تھا تھوڑا سا selection کا اب اس میں ہمیں ایک کام یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں age calculate کرنی ہے اور میں یہاں پہ add کرنا چاہتا ہوں ایک اور column column add کرنے کا simple طریقہ یہ ہے ctrl shift plus میں کر رہا ہوں تو یہ columns add ہو رہا ہیں آپ دیکھیں اور اگر میں ctrl minus کروں تو یہ columns delete ہو رہا ہیں ctrl shift plus سے columns ہم add ہوں گے اور ctrl minus سے columns delete ہوں گے اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ age calculate ہو جائے اور age calculate with the help of date of birth تو column کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں formula لکھوں گا is equal to sign dated if اور اس کے بعد open parenthesis اور میں یہ date of birth کا select کر دیتا ہوں comma اس کے بعد میں لکھوں گا today ہم کریں گے age calculate with the help of date of birth and today's date comma لگاتا ہوں میں اس کے بعد double quotation اور y double quotation close اور parenthesis close enter اس کو age calculate ہوگی اس employee کی اب یہاں پہ simply select کرنا ہے cell کو fill handle کریں گے ہوں میں age calculate ہوگی تمام employees یہ لوگوں کو problem ہوتا ہے میں undo کر دیتا ہوں اور اس کو undo کر دیتا ہوں یہ age میں یہاں سے نکال نکال دیتا ہوں سب اس کریں کہ میں کرتا ہوں age یہاں پہ لگتا ہوں اور میں یہاں پہ age calculate کرنا چاہتا ہوں تو fill handle ہمارا یہاں پہ کام نہیں کرے گا میں دوبارہ سے formula لگتا ہوں اور میں لکھوں گا dated if open parenthesis اس کے بعد ہمیں select کرنا ہے بی ٹو کو sell بی ٹو کو کیونکہ ہم یہاں سے age calculate کریں گے with the help of date of birth اور اس کے بعد comma اور آج کی date اس کو معلوم ہونے چاہیے today open parenthesis closing parenthesis اور اس کے بعد comma کس format میں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں year کے format میں تو یہ year y کا مطلب ہے year parenthesis close اور enter کر دیتے ہیں اب اگر میں fill handle کو use کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے right side والے جو data set اس کو pick کیا ہے اور یہ پورا pick نہیں کیا اور اگر یہاں پہ ایک control shift plus کا sign دبا دیں اور میں اس کو undo کر دیتا ہوں یہاں سے remove کر دیتے ہیں تو اب یہ fill handle کام نہیں کرے گا کیونکہ reference کے لئے کچھ site پہ data موجود نہیں ہے fill handle کو کام کرنے کے لئے left side پہ یا right side پہ کچھ data موجود ہونا چاہیئے تو طریقہ صرف یہ ہے کہ میں یہاں سے drag کروں اور اس طرح سے یہاں پہ data fill کروں ٹھیک ہے اس والے column کو کر دیتے ہیں control minus کر کے delete اور format painter ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا آ جائے اور select کرتے ہیں format painter کی icon کو tool کو اور اپنا data adjust کر دیتے ہیں ایک بات نوٹ کرنے کی یہ کہ numeric data ہمیشہ right align ہوتا ہے اور text data ہمیشہ column میں left align ہوتا ہے numeric data یہ والا numeric data آپ دیکھیں یہ right align ہے اور text data left align ہے یہ بھی text data left align ہے جو کہ text سے شروع ہو رہا ہے اچھا اب ہم نے age calculate کر لی اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ filter apply کرنا دیکھتے ہیں کہ filter کیسے apply کرتے ہیں تو میں کروں گا کسی بھی cell کو select control a دبا کے پورا set of data select کر لیتا ہوں اور data کے tab میں ایک filter filter کا icon دیا ہوا ہے اور اس کا shortcut control shift l تو میں control shift l دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ filter options drop downs آپ for example اس میں gender پہ filter کر سکتے ہیں gender میں چاہتا ہوں کہ صرف ہمیں male employees دکھا دے تو یہاں سے میں female کو undick کر دوں گا اور صرف ہمارے پاس male employees آ رہے ہیں اور یہ آپ نوٹ کریں کہ filter کا icon اگر آپ اس sheet کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس data کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہئیے کچھ data اس میں سے missing ہے کیونکہ یہ آپ نے نظر رکھنا ہے کہ filter ہوا ہے اس column میں چاہتا ہوں filter کا symbol کسی اور drop down button پہ نظر نہیں آ رہا اچھا ایک سے زیادہ بھی آپ filter کر سکتے ہیں for example میں چاہتا ہوں کہ ایسے تمام employees display ہوں جن کی salaries for example 64,000 سے زیادہ تو میں click کروں گا salary کے filter icon پر drop down menu پہ اور آپ دیکھیں کہ ساری salaries موجود ہیں اور میں بجائے اس کے کنم سے کچھ select کروں میں کہوں گا number filter اور یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں greater than greater than میں کہتا ہوں 64,000 ہو کے کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ دو filters apply ہو گئے salary پہ filter اور gender پہ filter ہمارے پاس تمام male employees جن کی salaries 64,000 ڈالر سے زیادہ وہ یہاں پہ اس وقت نظر آ رہی ہیں اچھا اس کو filter کو واپس cancel کرنا ہے تو control shift L دوبارہ سے دبا دیتے ہیں اور تمام filters ہمارے remove ہو گئے اچھا تو ہم نے جو اہم باتیں سیکھیں وہ اس میں تھوڑا سا set of data کو select کرنا اس کے بعد filter کرنا age کا جو ہمارے پاس function ہے وہ apply کہ ہم نے age calculate کرنا سیکھا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سی format painter ہم نے سیکھا امید ہے کہ یہ lesson کچھ لوگوں کے لئے صود مند ثابت ہوگا اپنا خیال رکھیں خواتین کی respect کرنا سیکھیں بڑا بڑی اہم بات ہے اور اپنے کاموں کو دیانداری سے کرنے کی کش کریں وہ لوگ جو اپنے کاموں کو دیانداری سے کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کسی کام کو سیکھنا ایک عبادت ہے علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کی جزا اللہ سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جب جزا اللہ کی طرف سے ہو تو اس کی کوئی limit نہیں ہوتی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ